نمسکار کسان بھائیوں مالوہ کی خیتی یوٹو چینل پر آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے کسان بھائیوں اس سمجھے لسن کے باجر بھاؤ آپ نے بھی سنے ہی ہوں گے تو بہت سارے کسان بھائیوں کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لسن بیچے ہیں یا اسے بھوششے میں اور بھاؤ بڑھنے پر بیچے ہیں تاکہ ہمیں ادھیک ساتھ دلاغ ہو تو کسان بھائیوں میں سب سے پہلے آپ کو یہی جان کر دینا چاہوں گا کہ یہ دی آپ لسن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسے کمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی ایک نہ کسان کے جیسے نہیں بلکہ ایک بھیاپاری جیسے ہونی چاہیے یعنی سب سے پہلے جو ہمیں خرچہ لگایا ہے وہ ہمیں نکالنا ہے اس کے بعد جو بھاؤ بچا ہے اس سے ہم بھوششے میں بیچ کر لسن سے اسرا کا سمونہ پر کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بازار میں چیت کریں کہ اس سمجھ بازار میں کیا بھاؤں چل رہے ہیں ہمارے کھیت میں کتنا لسن پیدا ہوا ہے اور اس کا پچیس سے چالیس پرسنٹ بھاغ بیچنے پر کیا ہمارا جو لاغت آئی ہے وہ نکل رہی ہیں یا نہیں یہ دی ہمارے لاغت پچیس سے چالیس یا پچاس پرسنٹ تک بھاغ بیچنے پر بھی نکل رہی ہیں تو ہمیں یہ بھاغ ترنت بیچ دینا چاہیے وہ جو اپنے کھیت میں فصل اگرنے میں جو لاغت آئی ہے جو خرچہ آیا ہے وہ نکال لینا چاہیے کیونکہ اس لسن کے بازار بھاغ کے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بھاغش میں کیا رہیں گے بڑھ بھی سکتے ہیں گڑھ بھی سکتے ہیں تو پچھلے برشے پہ آپ نے دیکھا تھا کہ لسن کے بھاغ آخر تک نہیں بڑھے اور بہت سارے کسان بھائیوں کو لاغت تک نکل نہیں پائی تو انہیں کافی گھاٹا ہوا اس لئے میں پہلے آپ کو پرسنل سجیکشن یہی دینا چاہوہا کہ آپ اپنا فصل کی لاغت نکال لیں اور اس کے بعد جو بچا ہوا بھاغ ہیں اس کو آپ بھوششی کے لئے اسٹور کر کے رکھیں اور جب بھی بازار میں تیجی ہو آپ اسے بیچیں اور اسے اچھا خسمونہ پر کمائیں تو کسان بھائی آپ دیکھ رہے ہوں گا ابھی جو لسن بازار میں سرکی بنی ہوئی ہیں وہ جو یاپری ہیں وہ اسٹاک کرنے والے کے کارن ہیں وہ اسٹاک کرنے کے لئے ابھی سکری ہیں اور لسن کا بھی وہ اسٹاک کر رہے ہیں اس کارن جو بازار میں تیجی کا رکھ بنا ہوا ہے بہت سارے کسان بھائی بھی لسن کا اسٹاک کر رہے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی سکشن میں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سال بازار بھاغ کچھ تیج رہنے کی سماؤنا ہے کیونکہ لسن کی پیداور کم ہوئی ہے اور بہت ساری شیطوں میں اس کی بھوائی بھی کم ہوئی تھی تو پچھلے ورشے کی دلنا میں اس ورش بھاغ رہنے کی سماؤنا زیادہ ہے تو کسان بھائیوں کو تو یہ سیجیشن دینا چاہوں گا کہ آپ کو ابھی اپنے جو لاغت ہے وہ نکال لینا چاہیے اور لاغت نکلنے کے بعد جو مال بچتا ہے کہ آپ کا تو اسے بھائی سے کے لئے رکھ لیں تاکہ جب بھی بازار میں تیزی آئے آپ اس کو بیچے اچھا خسام منافع کماتے چاہیے جسان بھائییں اس کو تھی جان کر کہ میرے پاس اپنے نیجے انبو تھا جو میں نے آپ لوگوں تک شیئر گیا آپ کو اچھا لگے ویڈیو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بڑھا رہا ہے تو اس کو سسکر بھی کیجئے گا چھوٹی چھوٹی جان کر آپ کو میں اسی پرکار پردان کرتا رہوں گا پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی جان کرے کے ساتھ کھیتیب سے سمندیت سے بھی پرکار کی جان کر یہ کے ساتھ تو تب تک کے لئے جہن جائے جوان جائے کسان جب تک دکھی کسان رہے گا دھرتی پر توفان رہے گا دنیا دوستو نمسکر